اسلام علیکم دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے کسی بھی ٹیکس کو شو کرا سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کیا چیز کرنی پڑے گی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ لینئر لی آؤٹ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جگہ پر آپ کے پاس جو لینئر لی آؤٹ ہے یہ یہاں پر لینئر لی آؤٹ اس لینئر لی آؤٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے مٹا کے لینئر لی آؤٹ کر دینا ہے اور یہ آپ کے پر ایکچولی کیا پرابلم تھا کہ ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ہے ریلیٹیو لی آؤٹ تھا اور ہم نے میچ پیرنٹ کرنے دائیں جس کے بائی ڈیفورٹ اور اس کے اورینٹیشن اپلائے کر دینی ہے ہم نے اورینٹیشن ہمارے پا ہوگی ورٹیکل اچھا اس ورٹیکل کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی پیڈنگ اپلائے کر دینی ہے پیڈنگ سمپل ہمارے پر 15 ڈی پی ہونی چاہیے تاکہ جو بھی اس کے اندر کانٹینٹ آئے وہ کانٹینٹ ایکچولی بلکل سینٹر میں ہے دوسری چیز کہ یہاں پر ہم اس کی جو ہے گریوٹی بھی لے لیتے ہیں سینٹر لی آؤٹ گریوٹی اس کو ہم کہلے لیتے ہیں گریوٹی سمپل اور یہ ہے سینٹر ان ہارزنٹل جو بھی کانٹینٹ آئے گا وہ بیچ میں آئے گا یہاں پر ہم اینٹ ایڈ تیکس دے لیتے ہیں اینٹ ایڈ تیکس ایڈ تیکس اور ایڈ تیکس کے اندر ہم یہاں پر لے لیتے ہیں م اور یہاں پر ہم اس کی آئی ڈی کو بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں آئی ڈی کیا کہتا ہے کہ آئی ڈی سے وہ گائٹ کر لے گا ہمارا وایک конечно جو بھی آئی ڈی دیں گے اس سے ہماری ایکٹویٹی گائٹ ہو جائے گی اب یہاں پر آئی ڈی میں دے دیتا ہوں for example user underscore آئی ڈی ٹھیک ہے یہاں پر user آئی ڈی دینے کے بعد ہم نے کیا کر لینا ہے کہ for example ہمارے پاس بٹن گائٹ کروانے بٹن بٹن کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ میچ پیرنٹ اینڈ ڈریک ریپ کانٹینٹ اس سے ریلیٹڈ ہمیں ریکارڈ شو کرانا ہے انڈرویڈ آئی ڈی اور بٹن انڈرسکورڈ یوزر جو بھی ہمارے پاس بٹن ہوں گے وہ اس کے اوپر شو ہو جاتا ہے جیسے for example ہے کہ ایڈ داریٹ پلس آئی ڈی ڈی دیش رائٹ یہ ہمارے پاس بٹن ہوگا اس کی بھی ہم نے آئی ڈی پروائیڈ کر دی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ریپ کانٹینٹ میں ہی شو کرنا چاہیے ہمیں تاکہ ہمارے پاس جو دونوں چیزیں ہیں وہ اس میں ہی ہیں ریپ کانٹینٹ اور اس کے بعد ہم اس کو ٹیکس پروائیڈ کر دیتے ہیں ٹیکس کی دے دیتے ہیں ہم for example this is confirm button confirm button اب یہ ہمارا لی آؤٹ ریڈی ہے اب اب اس لی آؤٹ کو ویسی بلیٹی اس کی ہم دیکھتے ہیں شروع پہلے ہم نے کیا کر لینا ہے کہ ہمارے پاس یہ لی آؤٹ ہمارے پر ایڈی ہو گیا ہے اب لی آؤٹ کے بعد ہم نے کیا کر لینا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر گلوبل ویریبی پاس کرانے ایڈیٹ ٹیکس اور اس کا نام رکھتے ہیں ای ٹی انڈیسکورڈ یوسر اس کے بعد ہم لیتے ہیں بٹن اس پر ہم کردے ہیں بی ٹی این انڈیسکورڈ سبمیٹ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ چیزیں کریئیٹ ہو گئی ہیں اب دو بٹن کے ہم نے آئیڈی گائٹ کرانی کیسے ای ٹی ای آر انڈیسکورڈ یوسر میں نے ایک ویریبل بنا دی آپ کوئی سا بھی نام رکھ ستے ہیں ویریبل کا کمپل ساری نہیں ہے کہ جو میں نے نام رکھا ہے آپ نے وہی رکھنا ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے جو بھی نام رکھنا ہے رکھنا ہے آئیڈی آئیڈی کے بعد اس کی ہم نے آئیڈی گائٹ کر لی یوسر اسی نحضہ ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور اس کو پیس کر لیتے ہیں ایکچولی ہم نے یہاں پر آئیڈی گلت ٹیکس کر لی دی ہے کیونکہ وہ ایڈی ٹیکس ہے اور ہم نے یہاں پر آئیڈی لے لیے اس کی ای ٹی آئی يوسر ایڈی ہے اور یہ ہمارا پٹن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے کیا کر لینا ہے کہ اس جگہ پر ہم نے سب میٹ کا پٹن unit کہ کم نے ھاب سم reproduction دیا ہوئے مرحل بیٹ اور سب میٹ کے بعد ہم نے کا مگر لہا ہولکہ یہ ہماری ایڈی ٹیکس کی جاگہ پر ہم نے کا بیٹن کرنا ہے بٹن تو یہ ہمارے پاس ویریابیل کریٹ ہو گیا ہے اور اس میں بٹن گیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک ایونٹ کریٹ کرنا ہے بٹن کے لئے بٹن سبمیٹ ڈاٹ سیٹ آن کلک لیسنر ایونٹ اینڈ نیو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو نیو بٹن ہوگا ہمارے پاس اس کا ایونٹ کیسے کرد ہوگا آن کلک ویو کریں گے ویو کا مطلب ہے جو بھی کانٹینٹ ویو کے اوپر شو ہوگا اس کا ویو آپ کے سامنے ویزیبل ہوگا اب یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے کلک لیسنر کا ایونٹ کال کیا ہے اس ایونٹ کے تھو آپ نے اس کے اوپر اپلیک 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 اپلائے کرنا ہے جیسے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی کلک کرے اس یوسر کے اوپر تو یہ تاسک پر فورم ہو تو جو بھی بٹن پر ٹیکس پر کلک کرو گا تو میں یہاں پر ٹوست نوٹیشن کر دیتا ہوں ٹوست ڈاٹ میک ٹیکسٹ اس کے اندر ہم لے لیتے ڈیو گیٹ کانٹیکس ہم اس لیے لے رہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہوتا ہے یہاں پر دس کرتے تھے دس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو انٹائر کانٹینٹ ہے وہ گیٹ کر لے گا بٹ یہ ہمارے پاس ایک ایونٹ ہے جو کہ ویو کے اندر کال ہو رہا تو ہمیں ویو کا ویریبل ضرور پاس کرانا پڑے گا ادروائز یہ کہل نہیں کرے گا یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یوسر کے ٹیکس کو گیٹ کر لینا ہے جو ہمارا ای آر یوزر ہے اس کو ہم نے ٹیکس کر لیا تاکہ اس پہ جو بھی لکھے گا وہ ہمارے پاس شو ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ٹوست ڈاٹ لیند ہماری جو لیند ہوگی اس کو ہم نے شو کرا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سمپل سا کوڈ کلیر ہے اور ہم اس کو رن کر کے چیک کر لیے تھے کہ ایدھر یہ کوڈ ہمارا ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہاں پر دیکھ رہا ہے آپ کے سامنے ویزیبل ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اس پر یہ ناکس پلیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بھی سٹال کر لی جئے گا یہ ایک بہت زبردہ ایوی ڈی ہے اور اس ایوی ڈی سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی انڈرویڈ کے اپلیکیشن کوئی سی بھی اس کے اوپر چلا سکتے ہیں ایدھر آپ کی پاس انڈرویڈ اپلیکیشن کوئی بھی ہوں گیمز آپ کیلنا چاہیے جو بھی آپ کو اپلیکیشن چلا نہیں ہے تو یہاں پر اپنی اپلیکیشن کو رن کر سکتا ہے اب جیسے یہاں پر یوزر آ رہا ہے تو میں یہاں پر یوزر کی جگہ پر لکھ دیتا ہوں پرکاش آپ کا نام جو بھی ہے اری آہ اسامہ جو بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو میں آپ اس کے نام کو شیئر کر سکتا ہوں اور آپ نے یہاں پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ کے سامنے پرکاش آ گیا تو تینکیو سو شیئر کرنا مت بھولیے گا لوگوں سے شیئر کرنا مت بھولیں آپ کو کوئی بھی سوال ہیں کوئی بھی ایشیوز ہیں بڑے سے بڑے پوشنس ہوں اگر اپلیکیشن سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور بتائیں بیجیں کمنٹس کریں تاکہ ہمیں پتا چلے ہم اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کریں آپ کو بتائیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے شیئر کرنے کی کوشش کریں اللہ حافظ